یہ جو انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہوئی ہیں 10 اپریل سے لے کے 21 مارچ 2023 تک اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں تین حصوں میں سیکشنز میں کیا ہے پہلے سب سب سیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئے اور ایلائز کی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ہم نے شروع کیا ہے زمان پاک کی سیج سے اس کے بعد پولٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کیا ہے اس حکومت نے کیا ہے اسیسنیشن اٹیمٹ جو ہوئی تھی خان صاحب کی لائف پہ پھر جو کرپس پلیس ہوئے ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹیز پہ اور جو شیم ایف آئی آرز اور کیسز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف یہ ایک سیکشن ہے سیکشن ون پھر دوسرا سیکشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو اس حکومت نے ان 11 مہینوں میں اٹیک کیا ہے اس میں انڈیپینڈنٹ جنرلس کے خلاف کیا کیا ہوا اس میں کرپس کیسے پلیس ہوئے پیمرا کا مروز دیکھتے ہیں ایک نیا نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں اور پولٹیکل اپوننٹس کو میڈیا کے طرح کیسے ٹیک کیا گیا یعنی کہ میڈیا کو کیسے استعمال کیا گیا وہ سیکنڈ سیکشن ہے اور تیسرا سیکشن ہے وائیلیشن آف ڈگنٹی آف پریویسی آف پولٹیکل اپوننٹس ان آدھر ورڈز یہ آڈیو لیکس جو ہیں ویڈیو لیکس اور خاص طور پر جو سوال اٹھتا ہے کہ پرائیم منسٹر کی فون لائن کیسے ٹیپ ہو رہی ہے کس نے اجازت دی وائیر ٹیپس کس طرح ہوئی تو یہ سارا ان تین سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہتے پاکستان کی جو کانسٹیوشن ہے اس کے آپ کے آسانی کے لیے سارے آرٹیکلز لکھے ہیں جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس کو اور آپ کے لیے کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں لیکن ایک چیز میں فور انسٹنس پوائنٹ آؤٹ کروں جو ہمارے لوگوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے آرٹیکل تیرہ کہ آپ ڈبل پنشمنٹ اور سیلف انکرمنیشن نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ ایک کیس کو ہر جگہ ریجسٹر کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سارے الہدہ الہدہ کر کے کانسٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں فنڈیمنٹل رائٹس کے ان کو بتایا ہے کیا ان میں انکلوڈڈ ہے تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے کے لیے کس طرح فنڈیمنٹل رائٹس کی اس ایمپورٹنڈ حکومت نے اٹیکس کی ہیں اور فائنلی ہم نے نیکس چیر بی میں ساتھ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں جو پاکستان جس کا حصہ ہے پارٹی ہے وہ ہم نے منشن کی ہیں اور دو خاص طور پر ادھر امپورٹنٹ ہے ایک آئی سی سی پی آر جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول این پولٹیکل رائٹس ہے اور ایک جو کنونشن اگنس ٹوچر ہے یہ دوہزار دس میں پاکستان کی حکومت نے ریٹیفائی کیا تھا یعنی کہ ہم نے قبول کیا تھے یہ دونوں کنونشنز جون دوہزار دس میں اور اس کے بعد سے اس کی جو وائیلیشنز ہو رہی ہیں خاص طور پر جو کسٹوڈیل ٹوچر ہو رہا ہے جو انفورس ڈسپیرنس سوشل میڈیا کے آج کل ہر روز لوگ ہمارے غائب ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں قانون ہم نے اس میں منشن کر دیا اور اس کے بعد ہم نے انیکسٹرز ڈالے جس پہ سارا ایویڈنس ہے فوٹوگرافک سوشل میڈیا کا ٹویٹس کا ایف آئی آر سارا کچھ ڈالا ہوئے ایس انیکسٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اینڈ نوٹس بھی ڈالے تو جو ہم کلیم کر رہے ہیں ان کی ریفرنسز بھی دی ہیں ہوای فائر نہیں کر رہے ہیں ہم فیکچول انفرمیشن اس پوری اس میں دے رہے ہیں اور ہم نے یہ کچھ ڈیلے کیا تھا کہ کمپائل کر لیں جو لاہور میں سیج ہوئی زمان پاک کی اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کروا لیا لیکن آپ دیکھیں گے ہر روز ایفری ڈی ایر 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 فنڈیمنٹل رائٹس وائیلیشن ان کے گھروں میں توڑ پوڑ کر کے جایا جاتا ہے ازر مشوانی غائب ہے پانچ دن ہو گئے ہمیں نہیں پتا کدھر ہے کس نے اٹھایا ہے پولیس کہتی ان کو نہیں پتا تو یہ کون نامعلوم افراد ہیں جو یہ انفورس ڈسپیرنس کر رہے ہیں ان کا کیس ہم نے ورکنگ گروپ آن انفورس ان انوالنٹری ڈسپیرنس یو این کا ہے ادھر بھی چار دن پہلے بھیجا ہے اور اور کیسز ہر روز ہوتے جا رہے ہیں اور کل آپ نے دیکھا بڑے واضح طور پہ ویڈیو سکرینس پہ کہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ اوپن لی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں کھڑے ہوئے ہیں ہمارا فٹوگرفر خان صاحب کا نمان وہ کھڑا رہا تھا گاڑی کے ساتھ خان صاحب کی اس کو اہمی اٹھا کے کھینچ کے تشدد کر کے وین میں ڈالے اور یہ پولیس والے نہیں تھے یہ نامعلوم افراد ہیں تو نامعلوم افراد کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیوں یہ تشدد کرنا چاہ رہے ہیں اس واسطے this is just the beginning اور ہم نے یہ انگریزی میں اس واسطے چھاپا ہے because we want to reach out to the international community also جو کہ بڑا human rights torture کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں torture کے خلاف ہے جو enforced disappearance کہتے ہیں ان کے خلاف ہے تو ان کو یہ record جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی legal commitments ہیں banal aqwami commitments ہیں جو ہم نے sign کیے اور جو کہ جس کی دھگیاں اڑائی جا رہی ہیں آج کل اس واسطے یہ شروعات ہے اس کے بعد ہم supplementary بھی نکالیں گے کیونکہ اتنا تشدد 21 مارچ کے بعد ہو رہا ہے کہ مجھے تو لگتے ہیں ایک ہفتے میں ایک اور اسی طرح کا document ہم نکال سکیں گے اب فاضح سب کی بھی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی 23 مارچ کو یہی ہمارے 223 کو دو لوگ abduct ہوئے لاہور سے ایک تھے ازر مشوانی اور ایک تھے شاہد حسین شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو کل رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ برٹش نیشنل تھے ازر مشوانی جو ہیں وہ چونکہ چلڈرن آف لیسر گارڈ ہے پاکستانی ہے اس لئے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے حسین نیازی جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا احمقان آباد کی اس نے بیریسٹر تھا باہر رہ جاتا برٹش نیشنلٹی لے لیتا کینیڈین لے لیتا تو پاکستان کی ریاست بھی اس کی عزت کرتی ہے آپ مجھے بتائیے ایک کس قدر تکلیف دے بات ہے کہ ہمارا ملک ہماری حکومت مملکت پاکستان اپنے شہریوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے ایک برٹش سیٹیزن جو ہے اس کو اغواہ کیا گیا اس کو ماخی مانگی گئی ہے میں پتہ نہیں تھا آپ برٹش سیٹیزن ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کیا ہم جو پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے اور میں یہ صاحب اقتدار سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا ملک بنا رہے ہیں ہمیں آپ برٹش نیشنل جو تھے آپ نے انہیں اور بلکل درست کیا آپ نے کہ آپ نے محفی مانگ کے ان کو رہا کیا آج پانچ دن ہو گئے ہیں عزر مشوانی کا پتہ نہیں ہے جو دو جنرلسٹ جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ انڈر اریسٹ ہے اور یہ بیان دے رہا ہے وہ بیان دے رہا ہے گرین ٹاؤن تھانے نے ان دونوں جنرلسٹوں کو بلا کے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں انڈر اریسٹ ہے حکومن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ اسے پتہ ہی نہیں ہے آپ بیان دے یہاں کے بتائیں کہ وہ ہے کدھر کوئی تفتیش نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے لوگوں کو حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا گیارہ بجے کا وقوع ڈالا گیا گیارہ بج کر پنچالیس منٹ تک وہ ٹیررزم کورٹ میں اپنی زمانت کروارا تھا جج کے سامنے تھا کوئی ہمارے ججوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کوئی حقوق ہوتے ہیں جن کے لئے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں the whole institution of judiciary بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا ایک بچے کو کل دس سال کے بچے کو اٹھا کے judicial remand کر دیا ہے میجیسٹریٹ نے میں بڑا شکر گزار ہوں چیف جسٹس اسلام آباد کا آج انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میٹیریل دیں جو بھی ہم ان کو میٹیریل جو ہے اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے گئے 15 پرچے ایک دن میں کیے گئے جو یہ کل کہہ رہا تھا نا خرشید شاہ کے بلک میں جناب ان کو زمانتیں مل رہی ہیں اس طرح کی بلک میں پرچے کبھی نہیں ہوئے تھے 143 کیس عمران خان اور سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر یہ پورے دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے خان صاحب کے اوپر صرف کیسز کے ٹائٹل جو ہیں وہ یہ ایک کتاب ہے اس کے ساتھ ہم نے 21 مارچ تک جو لسٹ ہے یہ 1060 آدمی ہے جو انڈر اریسٹ تھا اس کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ دے رہی ہے اور اب جو ہے وہ یہ 1100 آدمی مزید اریسٹ ہے ان کی لسٹ ہم جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں اچھا جی یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا 90% جو ہے یہ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ایک پوری مومنٹ چلا رہے ہیں جس میں جساں ڈاٹر مزاری نے آپ کو بتایا ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو ڈپلومیٹک کور کو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بجوا دی ہے اور ہم یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے پاورفل ہلکے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان کی توجہ آگئی ہے اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانگرسمن ہیں ایمپیز ہیں جو دنیا میں کنسرن ہیں ان معاملات کو لے کے ہمینٹی کو لے کے وہ اس کے اوپر بات کرنا اب شروع ہو گئے ہیں اور اگلے دس دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر جو ہے یہ بڑھے گا ہم پاکستان کے پنجاب کی اس وقت کربنل کیابنٹ ہے موسن نکوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک مومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزئرز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نون گراتا ڈیکلیئر کیا جائے ویسٹن ممالک میں جانے کے لیے اور انشاءاللہ انہیں امریکہ میں یوکے میں یورپی یونین میں یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے آئی جی پنجاب ہے اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نون گراتا ڈیکلیئر کروائیں گے جس طرح نرندر مودی کو گجرات روائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نون گراتا ڈیکلیئر کر دیا تھا اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نون گراتا ڈیکلیئر ہوں گے ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے اور یہ انشاءاللہ باہر مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں دس سال کا بچہ اسلام آباد میں آمر مغل کے گھر داخل ہوئے آمر مغل نہیں ملا اس کے دس سال کے تیرہ سال کے پندرہ سال کے بچے جو ہیں تین اٹھا کے لے گئے ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے وہ موجود نہیں تھا اس کا اسی سال کا والد اٹھا کے لے گئے اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے جس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گما دیا ہے اب کہہ رہے ہیں پرچہ پشاور میں بھی کر دیا ہے کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مزاک ایک بنا دیا ہے اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے جبر کے اوپر ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دی ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے جی دو نئے پرچے ہو گئے ہیں اس طرح سے جو معاملہ چل رہے ہیں پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹ اف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو سپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے اور ہمیں ایک نئی مسئیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے نوے لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے نوے لاکھ پاکستانی باہر ہے اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں آپ نے ہمارے لوگ پانچ دن سے ہمارا ذر مشوانی کو پگڑا ہوا ہے اس کے بعد اس وقت کم از کم حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے آئی ایم ایک سے مسائل بڑھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمیں تو پیچھے سے کہہ رہے ہیں پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتا ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جانتا ہم پہنچا سکتے ہیں ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فواد نے بڑی ضروری بات کی اپریل میں اینڈ آف اپریل میں جی ایس پی پلس کی نگوسیشنز ہونی ہیں پھر سے جی ایس پی پلس جو ای ایو کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ اس میں کنڈیشنیلٹی ہے یہ ساتھ کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں یومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے ہینڈلز جارے ہیں نامعلوم افراد تو جی ایس پی پلس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک سٹینڈ ہوگا بٹنس حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ تو آپ اس کا جواب دیں تنقید کا یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں ویڈاوٹ وارنٹ نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے بچے ہوتے ہیں بیوی ہوتی ہیں بوڑی ماں ہوتی ہیں ان گھروں میں اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں مطلب ریاست کا آپ مزاک اڑا رہے ہیں ریاست اور قوم کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جارہے ہیں یاد رکھیں کوئی ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو اور جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں قوم علیدہ ہو رہی ہیں ریاست علیدہ اکیلی کھڑی رہے گی خدا کے واسطے ہوش میں آئے اور پاکستان کو ڈوبنے مد دیں جس طریقے سے اس وقت آپ دوبارے ہیں جی مہم پاکستان میں یہ ظلم ہوا ہی نہیں پہلے ہیں کبھی اس طرح کا صرف جنرل زیاؤلک کے شروع دور میں شروع دور میں ہوا تھا جب پیپس پارٹی کا اس کے بعد جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس طرح تو کبھی ہو ہی نہیں ہے پریسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نرندر موڈی کو پرسونا نانا گیراتا دیکلیر کر دیا گیا تھا گجرات روائٹس کے بعد اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹس ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اوورسیس کمیونٹی ہے نا وہ ہے اصل ہمارا بیک بون یہ جو سارے آپ کانگریس مینوں کے دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹس روزانہ آ رہے ہیں اس میں ہماری کانٹریبیوشن نہیں ہے یہ ان کا لوکل ووٹر ہے جو ان کو کہہ رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ریزولوشنز آئیں گی برطانیہ میں بھی یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی جس میں کہا جائے گا کہ ان کے ویزے ویڈراؤ کیا جائیں جی اوم فیئر ٹرائلیک فیئر ٹرائلیک پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خلال ہے آپ اس وقت صحفت نہیں کر رہے تھے جب ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے تھے اگر ہم نے کشمیر کے اوپر اگر اس ملک میں کوئی قزی نے کام کیا ہے تو وہ کیا ہی طریقہ انصاف کی حکومت میں ہے اور آپ کو اقوام متحدہ دو او آئی سی میٹنگز ہوئی ہیں سپیشل میٹنگ ہوئی کشمیر کے اوپر یہاں پہ آپ میرا خلال ہے اس وقت نہیں تھے دوسیر بھی پریزنٹ کیا ہے اور دوسیر بھی ہم نے دیا دوسیر پریپیر ہوئے ایڈونہ آپ نے کیسے مس کی ہیں نہیں وہ یہ اس وقت نہیں آنے ہوگا